اسلام علیکم دوستوں دوستوں ہمارا آج کا ٹاپک گیدر سنگی کے والے سی ہے دوستوں اس کے بارے میں ایک آوت بہت مشہور ہے کہ گیدر سنگی کو پاس رکھنے سے کھنگلے کے بھی بنگلے بن جاتے ہیں دوستوں گیدر کا تنام آپ نے سنائی ہوگا اور گیدر سنگی ایک ایسا چیز ہے جو کہ گیدر سے منسلک ہے دوستوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گیدر سنگی کیا ہے کیا واقعی انسان کے پاس رہے تو وہ مالا مال ہو جاتا ہے سائنس گیدر سنگی کے بارے میں کیا بتاتا ہے نقلی اور اصلی گیدر سنگی کون کون سے ہیں اگر ان تمام سوالات کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستوں علم سیمیہ کے مائرین کے مطابق گیدر سنگی ایک پرسرار تلس میں دراصل گیدر سنگی ایک بالوں سے گرا ہوا سینگے جس کو گیدروں کی خاص نسل کے گیدر کے سر سے حاصل کیا جاتا ہے یہ تقریباً آدھے انچ تک اوبر کر اوپر آتا ہے تب اس کو عامل ازرات بڑھی مہارت سے گیدر کی اس سینگ کو اس کے جر سے نکال کر باقاعدہ انوت کرتے ہیں یعنی صاف کرتے ہیں جس کے بعد گیدر سنگی کو سندور میں رکھا جاتا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو دوستوں مائرین کے مطابق خدا کی قدرت ہے کہ گیدر سنگی یعنی سینگ کو گیدر کے سر سے علک کرنے کے باوجود یہ زندہ ہی رہتا ہے یعنی اس کے بال بڑھتے رہتے ہیں مگر دوستوں ان سینگوں میں کچھ بڑے ہو جاتے ہیں زیادہ نمودار ہوتے ہیں ان کو نر گیدر سنگی اور کچھ زیادہ نہیں بلکہ کم نمودار ہوتے ہیں ان کو مادہ گیدر سنگی کہا جاتا ہے مگر دوستوں آئیں دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتا ہے دوستوں سائنس اس بات سے مکمل انکاری ہے کہ گیدر سنگی کے کرامات بھی ہوتے ہیں اور گیدر کے سر پر سینگ بھی ہوتا ہے ان کے مطابق ایک قسم کی بیماری ٹیومر ہے جو کہ گیدر کے سر پر نکل آتا ہے اور اس میں کوئی کرامات نہیں ہوتا مگر دوستوں دوسری جانب سائنس اس بات سے انکار بھی نہیں کرتا ہے کہ گیدر سنگی کو گیدر کے سر سے اتارے جانے کے بعد وہ نہیں بڑھتا یعنی سائنس کہتا ہے کہ یہ بڑھتا رہتا ہے مگر ایک ٹیومر ہے اس میں کچھ ایسے بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گیدر سنگی بڑھ رہا ہے مگر سائنس کی اس بات کو ماہرین مکمل طور پر رد کرتے ہیں دوستوں اب بات کرتے ہیں کہ آیا گیدر سنگی پاس رہنے سے واقعی انسان غربت سے امیری کی طرف جاتا ہے کیا واقعی راتوں رات غریب آدمی امیر بن جاتا ہے تو دوستوں یہ بات بہت سے افراد اور ماہرین کے مطابق اصل گیدر سنگی اگر آپ کے پاس رہے تو آپ مالا مال ہو جاتے ہیں مگر دوستوں ہمارے تحقیق میں ہمارے سامنے ایسا کوئی شخص نہ آیا کہ جس کے پاس اصل گیدر سنگی ہو اور وہ امیر بن چکا ہو یا شاید ایسے امیر لوگ سامنے نہیں آتے اور یہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے پاس گیدر سنگی ہے البتہ ہم اس کی وضاحت آگے آپ کو دیں گے دوستوں جہاں تک اصلی اور نقلی کا دعالق ہے تو ایسا کوئی ماہرین ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ کونسا گیدر سنگی اصلی ہے اور کونسا نقلی ہے مگر کہتے ہیں اگر گیدر سنگی کوئی خیشے کی جار میں رکھا جائے اور اس کو سندور سے بر دیا جائے اور گیدر سنگی کو اس میں رکھ کر رال کے آتوں سے دبایا جائے اور ان میں پوری طرح روپوش ہو جائے ان میں غائب ہو جائے پھر ارفت دیا کر گیدر سنگی کو باہر سے چیک کر لیا جائے اگر بال اوپر اوپر آئیں تو اصلی اور نہ نقلی دوستوں اتامر آج کا ویڈیو اگلی ویڈیو کے لیے ہم گیدر سنگی کے اقسام اور اس کی قیمت کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے بات دیجی